موسیقی اس وقت دنیا کے اندر اگر دین باقی ہے دو جگہوں سے باقی ہے کتنی جگہوں سے ایک وہ جس کو اللہ کا گھر کہتے ہیں مسجد اور ایک مسجد والا شرط یہ ہے کہ مسجد والا مسجد کا احترام کرنے والا ہو اس مشن کو آگے پچانے والا ہو عمل کرنے والا ہو دین زندہ ہے تو ان دو چیزوں سے زندہ ہے اس لیے ابن قیم کہا کرتے تھے کہ اگر مسجد یا مسجد والے ان دونوں میں سے کسی ایک سے نفرت ہو جائے تو انسان آدھے ایمان سے خالی ہو جاتا ہے اگر دونوں سے نفرت ہو جائے تو پھر ویسے ہی چلا جاتا ہے محبت کرو اللہ کے گھروں سے محبت کرو اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والوں سے میں اگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں مجھے چین ہو مجھے سکون ملے آپ کو اللہ نے صلاحیت دی ہے مال بھی دیا ہے دل کہاں لے گئے ہو عرب میں ایک مرتبہ جا کے دیکھو ہر مسجد کے اندر ایک گھنٹہ پہلے ایسی شراطیں ہیں کیوں نمازی سکون سے نماز پڑھ لیں ان سارے نمازیوں کی نماز کا عجل ان کو تو ملے گا ہمیں بھی مل جائیں ہم کیوں اس طرح کے کام نہیں سوچتے کوئی پانی سے پھلک رہا ہو ہمیں ترس نہیں آتا جمعہ پڑھنے آیا ہے اس لیے جو اللہ کے حسول نے سج کہا تھا یا اللہ مجھے ایسی بیوی سے بچا تو شیبنی قبل المشیب جو بڑا پیسے پہلے مجھے بڑا کر دے اللہ ایسے مال سے بچا یکون و علی و بالن جو ہو تو مال لیکن میرے لیے مصیبت ہی بن جا اس کا حساب ہی دینا پڑے اللہ ایسی اولان سے بچا جو میرے لیے فتنہ بن جائے مال کی دو مصیبتیں سمجھ لو میرے بھائیوں پہلی مصیبت مال کی یہ ہے ساری دنیا کا مال اکٹھا کر لو ایک رپیہ بھی ساتھ نہیں جاتے یہ پہلی مصیبت ہے دوسری اس کی مصیبت یہ ہے جاتا کچھ بھی ساتھ نہیں لیکنہ حساب سارے کا دینا پڑے جو چھوڑ دینا ہے اپنے ذہنوں کو تبدیل کرو کہاں ہیں وہ اہل سرب جو ان روشن چہروں والوں کا بھی خیال نہیں کرتے ہر مسجد میں انتظام کرو تو یعنے والا ہے مسکرا کے ملو مصابہ کرو اس کی ضرورت کا خیال کرو اس کو پانی کی ضرورت ہو تھنڈے پانی کا بندوبست کرو یہ اصل میں سوچ سوچ کی بات ہے یہ اصل میں جب انسان کی سوچ زندہ ہوتی ہے شعور زندہ ہوتا ہے سب اس طرح کی کام ہوتے ہیں اللہ میری اور آپ کے شعور کو زندہ کرو